وسیم اکرم نے خوادار کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہے بہت ٹاف ٹائم ہے اور محمد عامر نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ مارو مارو کا یہ ٹائم آگیا ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو سپینر بولر ہے اس کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ افغانستان نے جیت حاصل کی ہے اور یہ جو پلیئر ہیں سپینر جس طرح عسام امیر ہیں اور عبرار احمد ہیں محمد نواز ہیں اسی طرح کہ یہ جو بولر ہیں بہت اچھا رول پلیک کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کی جو ٹیم پیچہ ہے وہ سپینر بولر کو زیادہ جو ہے نا فیدہ ماند ہے سپورٹ کرتی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کو تقریباً چار سپینر جو زمین پہ اتارنے چاہیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوانستان کی ٹیم نے پاکستان کو بھی ہرایا تھا اور انگلینڈ کو بھی ہرایا تھا تو ان کے پاس ابھی وہ بھی انہوں نے ہرایا ہے نیدر لینڈ کو وہ سپیننگ کے بلبوتے پہ انہوں نے ہرایا ہے کیونکہ ایک سو اناسی پہ وہ آل آؤٹ ہو گئے تھے نیدر لینڈ کے اور انہوں نے بتیس آور میں یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں رحمد شاہ نے آج آؤٹسٹینگ بیٹنگ کی ہے لیکن عوانستان کی تریف کرنی ہوگی کہ پاکستان کو چاہیے جتنا سپینر ہوں وہ لگائیں کیونکہ سپینر فاسٹے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں اور ہندوستان کی ٹیم نے بھی سری لنکا کو جیس طرح ہرایا تھا وہ تو سپینر بھی تھے اور فاسٹ بھی تھے لیکن پاکستان کو یہ حکمت عملی اپنانی چاہیے بابر آزم پہ بہت ڈپینڈ کیا جا رہا ہے بابر آزم کو فون کر کے بتایا انزمام الحق نے اور زکا اشرف نے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس وقت جو ہے بہت فارم میں ہے چاہے آپ نے بنگلہ دیش کو ہرایا ہے آپ کو جو ہے کامیابی پہ آپ کا جو ہے ٹریک ہے وہ ٹرین پرٹی پہ آ گئی ہے سپینر کی بدولت اور فاسٹ کی بدولت آپ نے وہ میٹ جیتا ہے لیکن کیوی کے خلاف پاکستان جو ہے کافی میٹ جیتا تھا دو ہزار بائیس کے اندر بھی پاکستان نے سیمی فینرل کے اندر نیوزی لینڈ کو ہرا دیا تھا اور فخر زمان جو ہیں پاکستان کے آورسٹیننگ پرائیر ہیں جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف لگتار اچھے فارم دکھائی ہے اور سکس لگائے ہیں ساتھ سکس انہوں نے لگائے ہیں اور بعد میں محمد رزوان جو ہے یہ باقی ٹیم کو چلانے والے زبردست انہوں نے کامبیک کیا ہے لیکن پاکستان کو نیوزی لینڈ سے بلکل محتاط رہنا ہوگا وسیم اکرم اور محمد آمر نے کہا ہے کہ بڑی بڑی ٹیمیں جو ہیں اس وقت وہ ہار رہی ہیں مسئلہ یہی بن رہا ہے جیسا ہندوستان کے کلدیپ یادو نے جس طرح رول پلے کیا ہے اور اجد جس طرح پر فارم کی ہے اور ہندوستان نے انگلینڈ کو ہارایا تھا اور اس کے بعد کیوی ٹیم کو ہارایا تھا تو وہ سپینر کے بدولت ہی ہارایا تھا کیوی ٹیم جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتی ہے فاسٹ میڈیم فاسٹ لیکن ان کو سپین کھیلنے کی اتنی مہارت نہیں ہوتی تو لہذا پاکستان کے بعد یہ بہت چانس ہے پاکستان کے پاس ہے کہ وہ سپینر ڈالے اور اس سے ان کی جو ان آوٹ سونگ ہو گئی تو یہ نیشم یہ باقی تمام پلیئر یہ تام لیتم جو بھی ہے یہ پلیئر شیب اختر وہ اس پر بہت افسٹ ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ٹف ٹائم آ گیا ہے بے شک پاکستان کے بلے باد اس وقت فارم میں ہے لیکن بابرعظم اس وقت فارم میں نہیں ہے کیونکہ وہ تیس کے رن سے بنا رہا ہے اور پاکستان کے جو بولر ہیں خصوصا شہین شاہ افریدی اس وقت ہارڈ پریکٹس کر رہے ہیں اور سات وسیم جونئر بھی اور پاکستان ضرور کم بیک کرے گی عبرار احمد ان کے پاس وہ اتیار ہے جو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے جو انہوں نے سات کھلاڑیوں کو آوٹ کیا تھا بڑے بڑے پلیئر کو تو نیوزی لینڈ کے خلاف وسیم اکرم اور محمد آمر کا کہنا ہے کہ عبرار احمد کو ضرور لیں کیونکہ کیوی ٹیم اور انگلینڈ ٹیم کے خلاف یہ اسامہ میر اور عبرار احمد جو سپینر ہیں اور عبرار احمد کی یہ کوالٹی ہے وہ گیند کو انسونگ اور آوٹ سونگ آف پریک اور لیک بریک دونوں کرواتا ہے کیونکہ جو ٹیسٹ کھیلا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف اس کو کافی ایکسپیرنس ہے تو یہ جو ہے بابر آسم کے حکمت عملی ہونی چاہیے کیونکہ ان کا مکی آتھر بھی اسی معاملے پر نراز ہوئے تھے کیونکہ وہ شداب خان کو لانا چاہتے تھے لیکن مکی آتھر نے کہا ہے کہ تم شداب کو نہ لائے ہو بلکہ عبرار احمد اور باقی جو پلیئر پاکستان کی اس وقت بیٹنگ ٹھیک ہے بیٹنگ میں کوئی پلیپس وغیرہ نہیں آ رہے اور بابر بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بیٹنگ ابھی چاہ چاہ یا باقی جو ٹیلینڈر وہ ٹھیک کھیر رہے ہیں سعود شکیل جو مین رول پلے کر رہے ہیں اور ان زمام نے بھی فون کر کے یہی بولا ہے کہ آپ سپینرز کو موقع دیں اور زکاہ اشرف نے بھی کہا ہے کہ سپینرز کو موقع دیں کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی جو ہے پیسر ہیں لیکن جو سپن ہوگی وہ آپ کو بہت کامیابی دے رہے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور امام الحق جو ہے وہ اوپن نہیں کر رہے فخر زمان اوپن کر رہے